اور آخری حدیث کا ایک حساب کے حدمت میں عزیزان مہترم کے پردگار رسول خدا سے فرمایا کہ مجھے تحجب ہوتا ہے شخص پر اپنے بندے پر کہ جو نماز میں داخل ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے کیلئے آتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھ سے بات کر رہا ہے سامنے کھڑا ہے مگر اس کے باوجود سستی کرتا ہے اسالت دکھاتا ہے یعنی اس کو بتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں کس کیلئے پڑھ رہا ہوں کس سے بات کر رہا ہوں جانتا ہے مگر نماز میں اب انسان کیلئے بڑے آدمی کے سامنے جائے کوئی پرسنیلٹی کے سامنے جائے وہ بزنس کیلئے جائے تیچر کے سامنے جائے کیسے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا دھیان کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر جسے پہلے بھی آپ کی اجنز پر حجت کیا کہ نماز شروع ہوتی ہے اور پرندہ سوچوں کا پرواز شروع کر دیتا ہے اگر آپ اس کی مو بھی بنا لیں خیالات کی تو آپ کم تجرب میرے کے نماز پر کیا سوچ رہا آئیں اور نماز بھی خیالات آئیں گے مگر علماء ہی کہتے ہیں کہ ان خیالات کو آپ نے صحیح رخ لینا ہے صحیح چاہت کے لینا ہے آیت اللہ جوالی حاملی اپنی کتاب راز ہائی ہے نماز میں بہت سارے جیسوں کو بیان کرتا ہے کہ انسان والا لکھو نماز کو کیسے صحیح کرے کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی نماز قبول نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں اور سب سے زیادہ انسان جو عبادت کرتا ہے وہ انسان کی نماز لیکن نماز میں کیفیت کیسے پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ انسان وضو سے شروع کرے جب انسان وضو کرتا ہے اور جو دعایں وضو کے لیے کہ انسان مزن جب اپنے چہرے پاہیں ڈالتا ہے تو خدا میرے چہرے کو قیامت بہت دلوشن کرنا سیدھے آدھے پاہیں ڈالتا ہے تو برودگار میرے نام میں حمال کو میرے سیدھے آدھے دینا پلڑے آدھے دانتا ہے برودگار میرے نام میں حمال کو میرے لیفٹ ہینڈ میں مد دینا سر پہ مسا کرتا ہے برودگار اپنی رحمت کو نازل فرما پہوں کے مسے برودگار میرے پاہیں پہوں لرزے نہیں خیامت کے انتر وہ بھارت ضروری نہیں ہے آپ کو اٹھوں پر کوٹنشن نہیں ہے آپ اپنی فرنچ پر پڑے دعا تو دعا ہے اصل یہ ہے کہ جب آپ حضور کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا دھوں آپ کر کیا رہے ہیں وہ یہ حضور کل پیدا کرتا ہے برودگار میرے دوست باتیں کر رہا ہے خودو کر رہا ہے پہلی اس کا دھیان نہیں ہے کہ جا کہاں رہا ہے تو نماز پہ کیسے اس کا دھیان پھر انچان بہت ہاتھ زندگی میں پرانی ہے وہ ایک آت کتاب پڑھ لے آزاب احسالات پر نماز کیسے ہونی چاہیے نماز کیسے ہو کیونکہ ہی تیگری کی عبادت ہے اور جو انچان زیادہ کر رہا ہوتا ہے باقی چیزیں انسان کی کنسنٹریشن کیا ہے انسان جب اور بہرحال فلسفہ نماز رازہ یہ نماز ہر ہاتھ اٹھائے جائیں رکو کا کیا ہے علمت اس کو بہن کیا بہرحال بک نہیں ہے کہ ہم بہرحال اس کے دیل میں جائیں بقائدہ قرآن کی آیات سورتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کی بھی بہرحال دیل ہے تفسیر ہے حکمت ہے انسان سجدے میں ایسا کیوں ہے اٹھتا کیوں ہے سجدے کے درمیان میں کیوں ہے خب یہ بہت اپورٹنٹ ہے خب یہ روز کا عمل ہے اس کو اگر انسان بہتر کر لے تو خدا کی باہرگاہ میں بہتر چلے جائے گا سجدہ جو ہے بہت بہترین عمل ہے نماز کے تمام عرقان میں اور کہا جاتا ہے کہ اگر دعا مانگنی ہے سجدہ تین طرح کا ہے جو ہم آئیمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں اگر آپ بیان کرتا ہے کہ میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں گیا امام کی خدمت میں گیا امام سجدے میں ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ حقا لا الہ الا اللہ سجدہ دفعہ خوبی ہے اگر دارے امام سجدے سجدو ساجدین سے جو سردار سجدوں جو سیند بخشنے والوں جو سجدیں کیسے ہوں کہ بہتران ہم کوشش تو کر سکتے ہیں تین طرح کے آئیمہ علیہ السلام کے ایک تو نماز میں سجدہ تھا مزارہ وہ اس کو بہت طول نہیں دیتے لیکن ایک سجدہ جو کسی بھی وقت میں کسی بھی وقت میں انہوں نے سجدے کیے ہوں نورمل وہ سجدوں میں چلے جاتے تھے اور سجدے کے اندر رہتے تھے اور ایک سجدہ مصحب نماز کا اس کو عبدال دے سکتے ہیں آپ اس کو طولانی کر سکتے ہیں وہ انسان سجدوں کو طولانی کرے روایت ہے کہ وہ آیا پیمبر کی ندمت میں اور کہا یارس میں بتا میں جنت میں آپ کا ہمسایہ ہونا چاہتا ہوں میں نہیں آپ کی نیبرز میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں تو رسول خدا نے کیا فرمایا اپنے سجدوں کو طولانی کرو ایکسٹینڈ کرو اپنے سجدوں کو ایکسٹینڈ کرو اگر چاہتے ہو میرے انسائے رہو وہ انسان مہرحال سجدے میں اور امام رضا علیہ السلام اللہ 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 امام کو ایک صحابی اسے کافی روایات بھی نہ فضل ابن شعبور میں ان کا مق پر آئے ان کی لئے جنس کہتا ہے کہ میں خدمت میں گیا پجر کا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ مجھے کام تھا میں نے دیکھا سجدے میں اور کافی انتظار کیا سجدے میں جب سورج تھوڑ ہوا روشنی نکال آئی تب سر سجدے سے اٹھایا میں کہ میں ایک دن سے کڑا ہوں محاضرہ کے آیا ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ تو کہتے کہ تم نے فلانے شخص کا سجدہ نہیں دیکھا یعنی اس کا سجدہ بہت بہترین سجدہ یعنی اپنے سجدے کو بہترین نہیں کہ وہ راوی کہتا ہے کہ میں اس کے پاس بھی ہیا میں نے اس نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز سے زور کی نماز تک سجدے میں جب اس نے سجدہ آیا وہ سوال میں اس سے کیا کہ میں نے اس نے نے فلانے شخص کا سجدہ نہیں کہ یعنی یہ تربیت کا پوائنٹ ہے جب کوئی تعریف کرے ماشاءاللہ کی مسئلے کیا کر سکتا نہیں اپنے سپر ترک ذکر کرے تاکہ آپ کا غروب تک اور ٹوٹ جائے میری تو عبادت ہی نہیں مجھ تو مجھ آتا ہی نہیں ہے وہ انسان ہو نا بھی یہ چاہیے آپ دیکھیں کہ جب امام سجد کی خدمت میں جب جاتے تو اتنی عبادت اور اتنا اس پر جب لوگ امام کی کہ مولا آپ کی عبادت ہے کیا سجدہ ہے تو امام کیا کہ تم نے ہمارے اجت علی عبادت کی عبادت نہیں دیکھی اللہ اکبر اللہ صلی اللہ عبادت یعنی انسان بارحال اپنی زندگی میں کوشش کرے خدا کی بارگاہ میں جنگے جانا دیکھیں دنیا ایک دن پہک ہو جائے سمیٹ جائے کسو نہیں پتا کب ہوگی nobody knows بڑھ حقیقت تو یہی ہے خالی خالی آتا یہاں پہ آپ کی لاکھوں کی پروپٹی ہو بہترین گاڑی ہو بینک اکاؤن میں بہترین پیسے ہو لیکن جب آپ جاتے خالی جائے آپ کی کچھ نہیں ہوتا آپ کیا لے کے جائیں کچھ نہیں کچھ تجدے ہی نہیں کچھ تجدے جو خالص خدا کچھ تجدے جو تنہائی میں مہ مبارک کی راتوں میں خدا کی بار میں کوئی سو دفاع دس دفاع بیس دفاع کوئی ذکر پہ ہے یہ سجدہ آپ کی قبر میں ہو سکتا ہے نور میں پہ آئے یہ ڈرین ہوت بھی ہوتا ہے خدا کی محر خال میں فی ترد بھی یہ ہے جتنی نیگٹیوٹی ہے باڈی کی اس سجدے کے ذریعے سے بہترین زمین کے خاک شیفہ پہ جب جاتی ہے تو غیث ہی سب ختم ہو جاتا ہے خاک شیفہ پہ سجدہ روایت ہے کہ سات ہجاب سات دروازوں کو کھولتی ہے انچان جب خاک شیفہ پہ سجدہ کرتا ہے خدا ہو اتنی صلاحیت ہو تو خود سیدو شعر اللہ کو سجدے میں کیا ہو خبار شب جمعہ شب دعا ہے وہ انسان تصور کرے